پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان چار ٹی ٹوئنٹی ہونے جا رہے ہیں مائی کے بائی مائی کو یعنی سٹارٹ ہونے ہیں اور پاکستان کے جو تیز گیندباد ہیں شائن افریدی اور تمام آرسلو یہ سب انگلنڈ کا ٹور کر رہے ہیں بابر آزم بھی بائیس مائی کو اس ٹور کر رہے ہیں اس کی کپتانی کر رہے ہیں کیونکہ جس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نے پاکستان کی ٹیم نے انگلنڈ کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا اور کاش تھوڑے سا سکور زیادہ ہوتے تو پاکستان کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت جاتی لیکن پاکستانی بولر کی تعریف کرنی ہوگی جنہوں نے جس طرح بولنگ کی اور بن سٹوک کو کھیلنے نہیں دیا تھا نسیم شاہ اور موین علی بھی تعریف کرنے لگے کہ پاکستان کی بولنگ نے ہمیں بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری ٹیم اب ہارنے والی ہے یہ تو ایسا ہوا کہ بن سٹوک بال بال بجتے رہے جو گیندے ہیں ان کے بیٹ کے قریب سے گزرتی رہیں اور قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ورنہ پاکستان کی بولنگ ایک عجیب و غریب ہے اس طرح جادوی بولنگ ہے مانتے ہماری بولنگ بھی ہے لیکن پاکستان کی تعریف کرنی ہوگی بن سٹوک نے بھی کھیلاریوں کے ساتھ مل کر آشداب خان سے اور جب بٹلر نے بھی کہا ہے کہ واقع ہمارا دل اس وقت بہت اپسیٹ تھا مینٹلی اپسیٹ تھے کہ پاکستان شاید ایسا رول پلے کرے گا کیونکہ رول پلے کرتا آیا ہے جس طرح وسیم اکرم اور وقار یونس کرتے تھے اسی طرح شہنشاہ فریدی نسیم شاہ اور حارس رعوف جس طرح کی بولنگ کرواتے ہیں واقعی یقین اپوزیشن کے جو اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن بہت ہی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا اب کیسا ہوگا اور شہنشاہ فریدی نے جیسا سپل کیا ہے جیسا انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے کہ انہوں نے ایک ہی اور میں چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا انہوں نے اپنی بولنگ دکھائی ہے کہ انگلینڈ میں دوبارہ میرے چینل کو سبسکریں دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں دوبارہ بھی ایسا کر سکتے ہیں